خان صاحب یہ دیکھئے کہ آپ کا ایک بیان آج چھپت اخبار میں میں نے پڑھا وہ بڑا دلچسپ بیان تھا آپ نے کہا کہ ہماری حکومت آئی تو ہم شریعت نافذ کر دیں گے کہ کون سی شریعت نافذ کریں گے سوات میں ہوئی یا شریعت دیکھیں شرم ناد بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں اور شریعت سے گھر جاتے ہیں شریعت کیا ہے شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے یہ آپ کی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ شریعت پہ چلنا چاہتے ہیں میں یہاں مسلمانی نہیں عمران خان نے نوجوانی میں کرکٹ چھیلی جوانی زنانہ ظلفوں کے چھلتے گودھاری اور آپ بڑھاپے میں سیاست سیاست چھیل رہی کرکٹ سے پیسہ کمائیا اسپطال بنا کر نام کمائیا اور سیاست میں آ کر آپ عزت کمانے کی کوشش کر رہی زمانہ جوانی میں عمران کو ہر لڑکی پتند آتی تھی اور آپ بڑھاپے میں ہر سیاست دار پتند نہیں آتا سادی جمائمہ کے کچھ اور اسے دو بچوں کی ماں بنا کر کہہ دیا جا مائی ماں دنیا کے ہر مر کے پاس دو گیندے ہوتی ہیں عمران کے پاس ساری جوانی دو گیندے رہی لڑکی اور گیند کو ہمیشہ ایسی پیس سمجھا دونوں کو پکڑا دونوں کے پیسے بھاگے اور دونوں کو ٹیلی سے چھنک دیا بیٹنگ اور بیٹنگ کے ماشر تھے بیٹ اور بیڈ پکڑتے تو دیو تک نہ چھوٹے ورلڈ کپ اور شمکین کا جلاب انہیں ہمیشہ مربود رہا گیند اور لڑکی پر نظر رکھنا ان کی خوابی رہی ہے لڑکی کو بغلوی اور گیند کو اونگلیوں میں دبائے رکھتے ایک زمانہ تھا ہر لڑکی عمران کے خواب دیکھتی تھی اب ان کی وجہ سے ٹیوی بھی نہیں دیکھتی ہسپتال بنانے کی دھن نے خوب دھن کمائیا اللہ تو اللہ بندوں کے آگے بھی خواب چھلائیا ایک ایک جرل فرن کو بلا کر اس کے نام پر چندہ جمع کیا کینسر ہسپتال بنتے ہی خود سیاست کے کینسر کا سکار ہو گئے اب موضوع کوئی بھی ہو عمران کا بیان سب سے پہلے آتا ہے پوسیس کرتے ہیں کہ کیمرے کے سامنے کبھی ٹیٹ نہ ہو جو باتیں ٹیٹ پیچے ہونی چاہیے وہ عمران کیمرے کے آگے کرتے ہیں لعبت میں لڑکیوں کی اور سیاست میں عمران کی نا 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 بہت مشور ہے سیاست کے کاہیاں بونے کے لیے لوگ اندر جاتے ہیں عمران نے بیغم کو طلاق دے کر باہر بھیج دیا تحریک انصاف کا منشور کسی نے نہیں سنا عمران کا شور سب روزانہ سنتے ہیں عمران کو اپنی کرسی کی نہیں بلکہ جو جو کرسی پر بیٹھے ہیں ان کی فکر رہتی ہے عمران سیاست کا وہ اونٹ بن گئے ہیں جو کس چروت بیٹھے گا اور بیٹھے گا بھی کہ نہیں یہ تو صرف اللہ جانتا ہے یا عمران خانت خود خانت صاحب یہ دیکھیں کہ آپ کا ایک بیان آج چھپت اخبار میں میں نے پڑا وہ بڑا دلچفت بیان تھا آپ نے کہا کہ ہماری حکومت آئی تو ہم شریعت نافذ کر دیں گے کہ کون سی شریعت نافذ کریں گے سواقت میں ہوئی یا شریعت دیکھیں شرمنات بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں اور شریعت سے گھر جاتے ہیں شریعت کیا ہے شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے یہ آپ کی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ شریعت پہ چلنا چاہتے ہیں میں نے تو مسلمان ہی نہیں ہوں موسیقی موسیقی